اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے پورا پورا دینا تو ان کو وہ پورا پورا دے گا اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں گویا کہ یہاں بھی پسمندل میں حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اور ذکر حکیم ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے اسے بنایا بٹی سے پھر کہا ہو جا وہ ہو گیا اب یہ آیت وہ ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ بھی سپیشل کریشن کے قائل ہیں کہ حضرت آدم کسی ایولیوشن کے نتیجے میں کسی سپیشیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں ان کا استفاہ ہوا بلکہ وہ سپیشلی کریشن کیے گئے ہیں بٹی سے براہ راست ان کے حق میں یہ آیت دلیل ہے تو یہ جو بھی نظریات ہیں ابھی چونکہ ایولیوشن بھی ہے تو وہ بھی نظریہ ہے تھیوری آف سپیشل کریشن ہے وہ بھی نظریہ ہے نظریوں کے بعد میں انسان ادھر ادھر کوئی رائے رکھ سکتا ہے ابھی یہ کوئی تیشدہ حقائق نہیں ہے ان میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس مقام پر کس چیز کے لیے کوئی تاہید یا کوئی تھوڑی سی توصیق نکلتی ہے تو اللہ کے نظریق تو عیسیٰ تھی نثال ایسے یہ جیسے آدم اسی بٹی سے بنایا اور کہا کون فیہ کون تو اب اگر آدم اگر سپیشل کریشن کا معاملہ ہے تو نہ باپ نہ ماں بغیر باپ اور بغیر ماں کے تو کیا وہ الہ بن گئے بنانے والا تو اللہ ہے حضرت عیسیٰ ماں تو ہے باپ نہیں ہے حمل تو ہوا ہے نو مہینے ماں کے پیٹ میں تو رہے ہیں تو وہ تو آدم سے کم معاملہ ہوا تخلیق میں اجاز کے اعتبار سے اور حضرت اس سے کب تر ذرا دیکھ لو تو بوڑے پھوس حضرت زکریہ اور بوڑی پھوس ان کی اہلیہ جو ساری عمر بانج رہی اور ان کو اللہ نے اولاد دے دی یہ سارے موجزات ہیں اللہ کا اختیار ہے جو چاہے کرے اس سے کسی کی علوہیت کی دلیل نہیں نکلتی الحق من ربک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے فلا تکم من الممترین تو ہرگز نہ ہو جانا اس میں شک کرنے والوں میں سے فمنحاج جا کفی ہے تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے ابھی حجت بازی کرے جھگڑا کرے بحث کر رہا ہے ابھی سینگ الجا رہا ہے بحث کے اندر من بعد ما جاک من العلم جبکہ آپ کے پاس تو العلم آ چکا آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ علا وجل بصیرت کہہ رہے ہیں فکر